Dear students, assalamu alaikum, welcome again to all of you from the knowledge donation support channels. Dear students, in the previous lecture, we have talked about the Einstein mass energy equations which is very important in physics and one of the building of physics. اور اس کے بارے میں جتنے بھی معلومات اور physical meaning ہیں وہ ہم نے discuss کیے تھے. آج کے اس لیکچر میں ہم دو questions کا جواب دیں گے کہ what is the nature of physics and secondly what is the scope of physics or boundary of physics or limitation of physics تو آج کا ہمارا لیکچر زیادہ تر بیس کرے گا what is the nature of physics تو Dear students آتے ہیں نیچر کی طرف what is the nature of physics یعنی اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ سائنس کی جتنے بھی برانچز ہیں کہ میسٹری ہیں بیالوجی ہیں اور فیزکس ہیں ان میں ہر سبجک کا اپنا اپنا فطرت ہے یعنی اپنا اپنا دائرہ ہے تو آج ہم discuss کریں گے کہ فیزکس کا یا طبیات کا فطرت کیا ہے طبیات تیوریز پر زیادہ بیس کرتا ہے یا قوانین پر زیادہ بیس کرتا ہے یا میتیمیٹکس پر زیادہ بیس کرتا ہے تو آج کا ہمارا لیکچر بیس ہے what is the nature of physics تو Dear students فرسٹیئر کے آغاث میں اگر ہم آپ کو یہ بتائے کہ physics is the the nature of physics is quantitative rather than descriptive or qualitative یعنی فیزکس کا جو نیچر ہیں وہ quantity پر بیس کرتا ہے یعنی quality اور description کی طرف زیادہ نہیں جادہ تو آپ کو معلوم ہے کہ in the previous nine کی books میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ mathematics is the language of physics کیوں mathematics کو language کہتے ہیں فیزکس کا یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا mathematics strong ہے آپ کو mathematics کی calculations mathematics کی integral integration, derivation جتنی بھی concept ہیں آپ کو اچھی طرح آتے ہو تو physics آپ کا foot بہت strong ہوتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ physics میں زیادہ تر numericals ہوتے ہیں اور اس numerical کی solution کے لیے ہم کو mathematics کی قوانین اور فرمولوں سے help لینا پڑتا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹ اسی وجہ سے کہنا ہے کہ mathematics is the language of physics تو آتے ہیں اپنی topic کی طرف کہ the nature of physics is quantitative physics کا جو نیچر ہیں وہ quantitative ہیں quantitative mean مقداری ہیں کسی چیز کے اندر یعنی number of quantities کتنا ہے نہ کہ یہ quality کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے نہ کہ کسی چیز کی color کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے صرف وہ quantity کی ذکر quantity پر force کرتے ہیں یہ مثال کے طور اور میں ایک مثال دیتا ہوں quantity quantitative کی یعنی nature of physics کی let's suppose ہمارے پاس ایک car ہیں point A سے یہ point B کی طرف چلتا ہے اب اس car کی جگہ اب اگر ہم ایک motorcycle لے لے تو وہ بھی اسی طرح حرکت میں جاتا ہیں let's suppose ہم ایک car لیتے ہیں اور دوسرا ہم ایک bike لیتے ہیں تو دونوں point A سے point B کی طرف let's suppose حرکت کرتے ہیں تو physics کا یہاں پر question یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ car بھی حرکت میں جا رہا ہے موٹر سائیکل بھی حرکت میں جا رہا ہے لیکن car موٹر سائیکل کی بنیزبت زیادہ تیز جا رہا ہے تو physics یہاں پر یہ question پوچھتا ہے یعنی quantitatively کہ car کتنا تیز جا رہا ہے موٹر سائیکل یا اگر ہم ایک plane کی بات کرے کہ plane ایک car کی بنیزبت زیادہ تیز حرکت کرتا ہے تو physics کا یہاں پر problem یہ ہوگا یعنی اگر ہم موٹر کی بات کرتے ہیں کہ اگر plane car کی بنیزبت زیادہ تیز رفتار کے ساتھ چھلتا ہے تو کتنی رفتار کتنی تیزی کے ساتھ بنیزبت car کے وہ آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے تو quantity quantity کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ for example اگر car اس point a سے point b کی طرف distance کور کرتا ہے s within time t تو physics کیا کرتا ہے physics اس کے لئے formula ڈونتا ہے کس formula کی ذریعے اب اگر ہم car کا speed معلوم کرے تو we is equal to s divide by t اسی formula سے ہمیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ car اگر کم وقت میں زیادہ فاصلہ ایک car تے کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ car کی speed بلیبت موٹرسائیکل کی speed سے زیادہ ہیں تو dear student اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ بعض اوقات فیزکس فیزکس کو بعض کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ فیزکس is called exact science or the science of measurement کہ کسی جگہ پر ہم دیکھیں فیزکس کی ہمیزہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر یہ چیز کے اندر یہاں پر پریشر ہیں تو پریشر کو بس پریشر زیادہ ہیں یا کم ہیں یہاں تک بات complete نہیں ہوتی فیزکس کے اندر پریشر یہاں پر اگر کم ہے کتنا کم ہے پریشر کم ہے زیادہ ہے کتنا کم ہے کتنا زیادہ exact quantity کو measure کرنے کے لیے measure کیا جاتا ہے فیزکس کے اندر تو یہ ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ nature of physics is quantitative rather than not or not qualitative یعنی qualitative نہیں or descriptive that is why physics is sometimes called is exact science یعنی بعض اوقات physics کو his exact science کا نام بھی دیتے ہیں اور science of measurement یعنی science of measurement کا نام بھی دیا جاتا ہے تو دیکھیں اسی طرح بہت زیادہ مطال آپ لوگوں کو سامنے پیش کیے جائیں گے فیزکس کے اندر جتنا ہی آگے ہم study کرتے جائیں گے تو آپ کو جتنی بھی پینامنا سامنے آئیں گے فیزکس کے اندر ان سب پینامنا کے لئے فیزکس کی سائل دانو فیزکس انہی طبیع آزام کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک فرمولہ ان کی لئے develop پرے اور اسی فرمولے سے ہم کو quantity کے بارے میں پتہ چل جائے نہ کس ہمیں quality یا description کی طرف ہمیں وضاحت ممکن ہو دیکھیں آپ لوگوں کو معلوم ہوا دی سٹوڈین کی فیزکس always امتیس آن بیجرمنٹ ہمیشہ فیزکس بیس کرتا ہی کسی چیز کی پیمایش پر ہم کسی چیز کی جب پیمایش کریں گے تو ہم quantity کے بارے میں ڈسکرس کریں that is why the physics the nature of physics is quantitative rather than or not qualitative or descriptive therefore physics sometimes called as exact science or science of measurement so dear students hope i hope کہ آپ لوگوں کو یہ nature of physics کے بارے میں ٹھوڑی سی معلومات حاصل ہو چکی ہوگی تو یہ تک ہم complete کرتے ہیں the nature of physics اب آتے ہیں towards scope of physics what is the scope of physics scope کی جگہ آپ سے یہ بھی پہ 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 جا سکتا ہے کہ what are the boundaries of physics boundaries یعنی ہر subject کو اگر ہم دیکھیں فور physics ہو کے میسٹری ہو یا بیالجی ہو تو ہر science کی ہر برانچ کا یا علم کے ہر ان کا مطالعہ محدود ہوتا ہے تو physics کا بھی ایک دائرہ ہے اسی کو ہم کہتے ہیں boundaries are scope of physics تو boundaries of physics are scope of physics کو ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں نمبر فرس کہ physics میں ہم ایک یہ بات زیادہ تر discuss کرتے ہیں کہ world of extremely large object world of extremely large object this is the first boundary conditions upper boundary condition ہے physics کا کہ physics کا پہلا boundary یہ ہے کہ اس میں ہم پڑھتے ہیں بہت باری اجسام کا یعنی سپر cluster of galaxy cluster of galaxies universe black hole stars etc یعنی اس boundary میں ہم discuss کرتے ہیں کس چیز کا کی بہت باری اجسام کا مطالعہ حاصل کرتے ہیں تو اسی کو ہم کہتے ہیں world of extremely large object یعنی یہ ایک boundary ہے ایک boundary ہمارا middle size کا ہے یعنی درمیان والی چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں world of middle size object world of میڈل سائز سائز object یہ intermediate boundary ہے اور اس boundary میں ہم discuss کرتے ہیں molecule سے لے کر earth تک کے size اجسام کا بہت ہم فیزکس کے اس boundaries میں کرتے ہیں so this is the world of middle size object یعنی world of complex matter بھی اس boundary کو کہتے ہیں بہت کتاب میں بھی کر جا دائیں world of complex matter and the third and last boundary جو ہیں اس کو ہم کہتے ہیں world of extremely small object world of extremely small object dear students آپ کو معلوم ہے کہ physics کا آج کا دور جو ہم جس میں آج آپ اور ہم لوگ رہے رہے مارڈن physics کا دور ہیں تو مارڈن physics میں بہت سے نئے نئے particle discover ہو چکے ہیں سب atomic particle فیزکس کی اس boundary میں ہم discuss کریں گے we small atomic particle and sub nuclear particle کا متعلق اس boundary کے اندر ہم کرتے ہیں سب atomic particle آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ اس میں آتا ہیں کہ electron proton neutron یہ آگے جو nuclear particle ہیں اس میں πائ plus minus یہ πائ ناٹ پائیان کا میزان ایٹس 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 فیزکس کی اس boundary کا range جو ہیں وہ sub atomic particle ہے اب sub atomic particle کے لیے بھی یہ راستہ open ہے سائن ایزان ابھی بھی شروع ہیں نئے نئے particle وجود میں آ رہا ہیں اب سکور ہو رہا ہے تکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تھا کہ اگر آپ سے کوئی question پوچھے what is the scope of physics or what are the boundaries of physics there are three boundaries ہم three boundaries میں divide کرتے ہیں یا اگر آپ سے اس طرح question پوچھے what are the frontiers of physics there are three frontiers of physics three frontiers ہیں number first world of extremely large objects جس میں ہم زیادہ تر include کرتے ہیں very large objects اور دوسرا ہے world of middle size objects جس کا ذکر ہم آتے ہیں اس میں molecules سے لے کر ارد تک کے اجسام سائز والے اجسام کا مطالعہ اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس world of extremely small objects یعنی بہت چھوٹے چھوٹے objects جو ہوتے ہیں یا world of extremely small particle یا object کی جگہ اگر آپ یہاں پر particle لکھ لیں کیونکہ یہاں پر particles جاتے ہیں یہاں student scope and boundaries of physics انشاء اللہ in the next lecture we will discuss two important principles of physics thanks for this watching thank